اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم خواتین وزارت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ٹک ٹاک سٹار حریم شاہ اور سندل خٹک کے چرچے اب سینٹ کی قائم کمیٹی برائے آئی ٹی تک پہنچ گئے اور ان کے تصاویر اور ویڈیوز کو سائبر قائم قرار دیے جانے کی باتیں ہونے لگیں بودھ کو سینٹر روبینہ خالد کی زیر صدارت سینٹ قائم کمیٹی آئی ٹی کا اجلاس ہوا اس میں ٹک ٹاک گرز حریم شاہ اور سندل خٹک کا تذکرہ بھی ہوا چیئرمن پرسن کمیٹی روبینہ خالد نے کہا ٹویٹر میں ٹاپ ٹرنڈز حریم شاہ ہے سینٹر رحمان ملک نے کہا کہ دو لڑکیاں وزارہ کے ساتھ تصاویر بنا کر بڑھا چڑھا کر پیش کرتی ہیں ان کے فعل کو سائبر قائم تصور کیا جائے آج وزیرہ سینٹرز اور بزنس مین بلیک میل ہو رہے ہیں رحمان ملک نے کہا ایسے واقعات کی روک تھام کے لیے قانون کو سخت کیا جائے اجازت کے بغیر تصویر سوشل میڈیا پر لگانے کی پابندی ہونی چاہیے بار بار شکایت کے بوجود سوشل میڈیا پر جالی اکاؤنٹس کیوں نہیں بند کیا جا رہے فیس بک اور ٹویٹر حکومت پاکستان کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے سینٹر رحمان ملک نے کہا کہ کیا حکومت پاکستان کا فیس بک اور ٹویٹر کے ساتھ کوئی معایدہ ہوا اگر حکومت کا ٹویٹر اور فیس بک کے ساتھ کوئی معایدہ ہے تو کمیٹی کے سامنے لے جائے اگر حکومت کا ٹویٹر اور فیس بک کے ساتھ کوئی معایدہ نہیں ہوا تو اسے کابینہ میں اٹھائے جائے ٹویٹر فیس بک پاکستانی سارفین کے خلاف ہمیشہ امتیازی کاروائی کرتی آ رہی ہے کئی ماہ سے اتضاد احسن کے نام سے جالی اکاؤنٹ چل رہا ہے سینیٹر جاوید نے کہا کہ کسی کی پرائیویسی کو اچھالا نہیں جانا چاہیے ایف آئی ایل سابر کرائم قانون پر عمل درامت نہیں ہو رہا پرائیویسی متاثر کرنے کے فعال کی حوصلہ شکنی کی جائے امید کرتا ہوں خواتی نظر آپ کو ہماری ویڈیو بسند آئی ہوگی تو ہماری چینل کو سسکرائب کریں جزاکم اللہ خیر